اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالم گوڈیبننگ میں ہوں عرض کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں جی آج جوائن کیا ہے کراچی سے بلکہ سن سے کہنا چاہیے کیونکہ الگ الگ جگہوں سے ہیں شاید ہمیں جی سنی کمار ہیں ہمارے ساتھ اور ان کے ساتھ ہیں جی فقیر شیوہ کچھی صاحب بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں اور آج ہم بات کریں گے زرہ مائنورٹی کی جو پرابلمز چل رہی ہیں پاکستان میں یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہندو کمیونٹی ہو چاہے کرسچنز ہو یا پارسی ہو یا کوئی بھی ریلیجن ہو ان کو زبادستی پاکستان میں جس طرح سے ان کا ریلیجن چینج کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کو سزا دینے کے بجائے جو لوگ ایسا کرتے ہیں جس میں کہ میاں مٹھو وغیرہ خاص طور پر ہیں ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کو شاباشی دی جاتی ہے جیسے انہوں نے بہت اچھا کوئی کام کیا ہے اور کسی قسم کا کوئی ان کے خلاف ہم نہ تو پولیس کیس بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کی کوئی ہم مدد کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں اسی بارے میں ہم آج بات کریں گے اور سب سے پہلے فکر صاحب آپ کی طرف چلوں گی آپ کے کافی ٹویٹس وغیرہ بھی دیکھیں ہیں میں نے اور آپ اکثر چیزوں کو ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں کیا ایشو کیا ہے تھوڑا سا آپ بتائیں گے ہمیں پروگرام میں بولایا ہے دیکھیں یہ سندھ کے اندر جو فورس کنورجن کا معاملہ ہے وہ آج کا نہیں ہے کافی سالوں سے کافی ٹائم سے چلنا ہے لیکن اس پہ کیا لوگ ڈر سے خوف سے اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں شادی نگاہ کروایا جاتا ہے حالانکہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں دوزار تیرہ کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا چائلڈ میری جیک جو قانون موجود ہے اس پہ آج تک کوئی عمل ہی نہیں ہوتا قانون تو ہے بھئی آپ نے قانون تو بنائے اس پہ کم از کم عمل تو کرائے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا بچیاں اٹھا کے آپ لے کر جائیں ان سے اپنی مرضی کے بیانات دلوایا ہے دیکھیں ایک تو نابالک بچی ہے بارہ چودہ سال پندرہ سال کی اسے ڈرائیا اور خوف اتنا دلائے جاتا ہے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں اس طرح کا بیانکورڈ میں دیتا ہے آپ کی آواز بار بار رک رہی ہے پکیر جی آپ کا انٹرنیٹ کا مجھے تھوڑا سا ایشو لگ رہا ہے لیکن یہی بات سنی اگر آپ سے پوچھوں میں وہ اتنی دیر اپنے انٹرنیٹ کا تھوڑا چیک کر لیں گے جی سنی آپ کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے آپ کی سیسٹرک ایشو ہے جی بلکل یہی ایشو تو بہت ٹائم سے چل رہا ہے اور جب بھی ہم آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ہی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی کس طرح سے کبھی کس طرح سے کبھی ہمارے نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں کبھی ہمارے بہو بیٹیوں کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور بات یہ ہے وہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے فوٹس کنورجن کر رہے ہیں پس ہمیں اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے جو ہمیں تافرس دینے والے جو ادارے ہیں پولیس ہے یا کچھ اور ادارے میں وہ ان کے ساتھ مروس ہوتے ہیں اور جب بھی ایک امید ہوتی ہے یار ہمارے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے میرے ساتھ ایشو ہوا ہے تو میں کسے بول کسے کو جو ادارے ہمارے بنائے گئے ہیں جو میں انصاف سرام کریں وہی انہیں کے چٹے بٹے بنے ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ مایوسی بھی ہمیں ہوتی ہے کہ یار ہم کس کو اپنی مطلب کسی اپنی دکھی داستان کس کو سنائیں اور اس کے ساتھ ابھی ریسنگلی وہ یوکے نے میاں میٹو کے اوپر جو سینکشن لگایا تھا ابھی اس سینکشن کے بعد جو فیمینار ہو رہے ہیں اس میں میاں میٹو کو فرن سیٹ پر بٹھا کے اس کو چیف گیسٹ بنا رہے ہیں تو مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت ہمیں موں سے بول کیوں نہیں دیتے کہ آپ چلے جاؤ ایک تو آپ ہمارے ساتھ جو ایشیو آئے آپ ہمیں بلائیں ہماری بات سنیں ہمیں آگا کریں اور اسی جو آپ سلسلے میں سیمنا رکھتے ہیں آپ وہاں میٹنگ رکھتے ہیں اس کو آپ جی گیسٹ بناتے ہیں ایک وہ سینکشن ہے آپ اس کے اوپر سینکشن لگاؤ اس کو آپ ہتھکڑیاں لگاؤ اور آپ ہی اس کو چیف گیسٹ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ابھی یہ لہابی ہے چائلڈ میریڈ ایکٹر کسے بولے ہم اس پہ ابھی چندہ مہراج کا ریسنکلی کیسٹ ہوا تھا پورٹ میں بھی پیش ہوا تھا کہ لڑکی چھوٹی ہے چھوڑا سے پنہرہ ساتھ کیے تو اس پہ بھی اس پہ کانون پہ عمل نہیں کیا گیا تو ابھی کوٹ سے بھی ہمیں وہ اس کو شیٹر رومے بیجا گیا اگر اس کی ایج چھوٹی ہے تو اس کو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بیج دیونا ابھی آپ اس نے اس کو شیٹر بیجا ہے پھر ایک دو سال وہ شیٹر میں اس کے ساتھ کیا نہیں ہوگا ابھی میں لوگ سمجھدہ ہیں سمجھتے ہوں گے اوپر جو آفیسر بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ شیٹر ہاؤس میں کیا ہوتا ہے تو دو سال اس کے ساتھ ظلم ہوگا پھر اس کو پھر وہ کرنے پر جو ہیں ان کے ساتھ وہ بیج دیں گے تو ابھی میں نہیں سمجھتا ہے کہ ہمیں یہاں کچھ ہوگا ہمارے یہاں ماس مائگریشن ہی ہمارے لیے ایک بہتر سوٹیشن ہوگا لیکن سنی سے پہلے بھی آپ آواز اٹھاتے رہے ہیں اور آپ نے یہ بات اٹھائی ہے اور آپ کی سسٹر کا کیس ہے میرا کیا لیکن آپ کی جو بہن ہے ان کو یہ میامیٹھو اٹھا کے لے گیا تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں وہ کانفرنس تھی اور میں نے اس کے اوپر بھی جو ہے ویڈیو بنائی ہے بات کی ہے لیکن افسوس ہے کہ اس قسم کی حرکتیں یہاں پر ہوتی ہیں اور وجہ ہے اس آدمی کو آریسٹ کرنے کے سزا دینے کے ہم اس کو چیف گیسٹ کے طور پر بلاتے ہیں آپ کی سسٹر کا کیا ایشو تھا وہ بھی آپ طرح بتائیے گا ابھی اس کو زبردستی اٹھا کے ایک رات میں اس کو اگوائی بھی کیا گیا اس کو کنورجنٹ بھی کیا گیا اس کی شادی بھی کی گئی اور صبح صبح کو اس کو کورٹ میں پیش بھی کیا گیا ابھی آپ کو خود بتائے ڈیٹھ سال سے دو سال میں جتاں بھاگ رہا ہوں اور میرے پاس ہومن رائیسٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ میری سسٹر میرے گھر میں ایک مہینے میں دو مرتبہ آ سکتی ہے اور یہ چیزیں شریعت کے مطابق ہوئی ہیں اور اس آرڈر میں اس میں وہ صورت وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں یہ شریعہ ہے تو اس کے علاوہ بھی ایک سال ہو گیا ہے میں آرڈر لے کے گھوم رہا ہوں کبھی پولیس کے پاس کبھی کھاں پہ کبھی کھاں پہ ذکواہ دے رہا ہوں لیکن پولیس اس کے ساتھ ہیمیاں میٹس کا اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ آج تک اس آرڈر پہ عمل نہیں ہوا تو ابھی ایک انسانیت کے ناتے وہ امپلیمنٹ مجھے ملی ہے پوری سندھ میں ایسی امپلیمنٹ نہیں نکلی ابھی جب وہ نکلی ہے مجھے ملی ہے تو آپ اسے عمل دو کروائیں ابھی میرے پاس اتنے ایویڈنس ہیں میں آرڈر فارمینیا کو کیا بتاؤں دی میڈیا پہ ہے میں آپ کو کیا ایویڈنس دوں ایسا کونسا پاکستان میں جو بڑا آفیزر ہے جو میرے ساتھ انصاف کرے ایویڈنس دینا میرا کام ہے انصاف دینا حکومت کا کام ہے ابھی تیس تاریخوں ہم اب دڑنا لگا رہے ہیں سی ایم کراچی سی ایم آفیز کے باہر ابھی جب تک ہماری یہاں ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی ہمارے ساتھی نہیں ہوگی تب تب ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے چاہے ہمارے جان کی نہیں چلی جائے تیس تاریخوں ہمارا ایک بہت بڑا اتجاج کراچی میں سی ایم آفیز کے باہر سنی آپ اسلام آباد بھی تو آئے تھے یہاں پر آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی کوئی بات ہوئی کسی منسٹر سے کسی ہائی لیول کے اوفیشل سے میں ایک مرتبہ نہیں میں اسلام آباد تین سے چار مرتبہ آیا ہوں لیکن مجھے وہاں خود بلا کے وہ ہومن ریش کے منسٹری کے پاس کہا تھا خود بلا کے وہاں پہ ملتے بھی نہیں ہیں اگر ملتے ہیں تو وہ انصاف نہیں دیتے یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ تو آپ کے ساتھ ایک ایش ہوا ہے ایسے تو بہت لوگوں پر ذلوم ہے اور ایک ہندو ایمپی ہے اس نے یہ تک کہہ دیا تھا اپنے جو نیچے والے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا پاگل ہو گیا میں آپ کو ایویڈنس دیتا ہوں آپ انصاف کریں آپ ہمارے مائناٹی کے جو ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ سمی پاگل ہو گیا ہے میں کس کس کو وہ ایویڈنس دوں لیکن پکیر تھی میں آپ کی طرف آم گیا آپ کا انٹرنیٹ اس وقت نہیں چل رہا تھا یہ کیا مطلب بات ہے کہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کے اپنی مائناورٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ میں تو یہاں اسلام آباد میں آپ کے سندھ اسیملی کے ایک منسٹر آئے ہوئے تھے اور ہندو کمیونٹی سے ہی تھے میں نے جب ان سے بات کی کہ اس قسم کی بھرکتیں ہوتی ہیں اس طرح سے بچیوں کو اٹھا کے لے جائے جاتا ہے اور زبدستی ان کے ریلیجن چینج کروائے جارہے ہیں ماباب سے نہیں ملنے دیا جارہا تو وہ کہنے لگے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ سندھ میں جو گورنمنٹ ہے یعنی جس پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہیں تو وہ مجھے بہت زیادہ سیریس نہیں لگے مجھے یہ تو ہے کہ چلیں جو مسلم ہیں وہ غلط کر رہے ہیں لیکن جو آپ لوگوں کے اپنے لوگ ہیں وہ بھی اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی بلکل یہی وجہ ہے نا اگر یہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں موجود ہیں اسیمیلیوں میں اگر وہ سچے ہوں اور دل سے کام کریں آگے گورنمنٹ پہ پریشار دیں جس پارٹیوں کے اندر ہیں ان کے ہیڈ ہیں ان سے بات کریں تو یہ بل پاس ہو سکتا ہے ان بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ صرف اپنی سیڈ بچانے کے چکر بے اپنے مفاد کے لیے جو ہیں کچھ بھی ہندو برادری کے لیے سندھ کی ہندو برادری کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے اور میرا اسی بات پہ کافی دفعہ ان سے بحیث بھی ہوا ہے آج بھی دیکھیں ابھی تیس تاریخوں ہم نے جو سندھ اسیمیلی کے آگے عجیہ جی دھرنے کی کال دیے وہ بھی اس پہ کہ آپ ناوالک بچیاں جو سندھ سے آگواہ ہو رہی ہیں مذہب تبیل ہو رہے ہیں ان کے قانون سازی کرے ہیں سندھ گورنمنٹ تو کر سکتی ہے کم از کم صوبے میں تو کر رہے ہیں آپ دیکھیں اکسی رت میں تو سندھ کے اندر سے واقعات ہو رہے ہیں اگر سندھ گورنمنٹ کو پاور ہے ان کے پاس اتنی آر لیڈی ووٹ موجود ہے وہ آرام سے یہ بل پاس کر سکتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ بھی بلا وال بھٹو ویسے تو آپ جائیں مندروں میں جا رہے ہیں گرجہ گھر میں جا رہے ہیں ہر جگہ پہ جا رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب لیکن اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں ہمارے لوگوں کا بالکل قصور ہے جو بھی ہمارے ایم پی ایز ایم ای نیزیں ہیں سٹوٹل کی میں بات کر رہا ہوں سب کے سب صرف اپنے مفاد کے لیے ہیں اور ان کو کوئی ہماری بچیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے نہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بزا دوں کہ یہ جو لوگ اسیمبلیوں میں بیٹے ہوئے ہیں یہ الیکشن لڑکے نہیں آئے یہ سلیکٹ کیے گئے لوگ کے سلیکٹ کیے گئے ہیں جو کروڑوں روپے میں آنتی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کر نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ کروڑوں روپے یہ فنڈ دے کے پارٹیوں کو سیاسی پارٹیوں کو دے کر ہی آتے ہیں اب ان میں سے ہم کیا امیند رکھ سکتے ہیں جو کہ خود فنڈ دے کے پارٹیوں کو آتے ہیں اور مگیر ووٹ کے آتے ہیں ان کو ہم سے کیا عام دردی ہوگی اور نہ ان کو ہماری پرواہ ہے کہ ان کو کونسا ہمارے پاس آنا ہے ووٹ مانگنے میں نے یہ جب تک یہ جو مقصود سیٹوں والا نظام ہے یہ ختم نہیں ہوگا تب تک ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں یا ہمارے جو نمائند ہیں پارٹیوں کے اندر اسیملی کے اندر ہمارے بھی یہ کچھ بھی کام نہیں کریں گے ان کو ہم سے کیا ہے وہ ہی ان کو پتا ہے ہمیں کونسا ہم سے ووٹ لینا ہے وہ تو ہے ہی نہیں کہ ان کو ہمیں ووٹ دینا وہ تو سیلیکٹ ہو کے آ رہے ہیں تو اسی چیز پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ سپریم کورڈ کو چاہیے حالانکہ میں نے بھی بیچ میں یہی ایک ذہن بنایا تھا کہ اس طرح کی ہم کوئی اپلیکیشن دیں کہ یہ مقصود جو سیٹیں وہ نظام ختم ہو جائے سیلیکٹ والا نظام ہی ختم ہو جائے آئیں الیکشن لڑے دیکھیں یہ یہی ایم پی ایم ایم ایس ہے ان کو لے کر آئے ہم اپنی بندوں کے ساتھ کسی کاؤنسلر کی سیٹ پر کھڑے کرتے ہیں آ جائیں الیکشن لڑے کوئی ان کو سندھ کے اندر ووٹ نہیں دے گا کیونکہ انہوں نے اپنی لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا بلکل آپ ٹھیک ہے اس لیے کہ جب یہ گئے ہیں اسیلیکٹ ہو کر ہی گئے ہوں لیکن اپنے لوگوں کے لیے تو آواز اٹھانی چاہیے یہاں پر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی ان صاحب سے مل کر جو سندھ اسیمبلی کے تھے اور ہندو تھے اور ان کے وطب ذرا سا بھی ان کو احساس نہیں تھا اس بات کا جس کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ سنی آپ نے ابھی جو بات کی آپ کی سسٹر کی آپ نے کہا کہ جی شریعہ کے حساب سے مل سکتی ہیں آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ تو زبردستی میں ریلیجن چینج کروایا گیا ہے اور اس کو مان لینا جو ہے وہ بھی غلطی ہے اگر آپ اس بات کو مان جائیں گے کہ ہاں وہ اپنا ریلیجن چینج کر کے مسلم ہو گئی ہے تو یہ تو غلط ہے اس کا مطلب ہے آپ اس ظلم کو اس زیادتی کو غلط چیز کو جو ہے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو آپ پروٹیسٹ کریں گے کراچی میں اس سے کچھ فرق پڑنے والا ہے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی جیسے ہوتی ہومن رائٹس والے ہوتے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ابھی دیکھیں نا ابھی آپ آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ مجھے ایک آرڈر ملا ہے آرڈر تو میری کچھ ہی تو نہیں ملا ہوگا جو حقیقت وہاں پہ ہوئی ہوگی جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ بیانات ہوئے ہوں گے وہاں پہ میری سسٹر بھی آئی تھی انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیتی ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو اس بے آف پہ یہ ایمپلیمنٹ ایشو ہوئی ہے تو جو بھی ایشو ہوئے اس پہ عمل نہیں ہو رہا میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں ہمارے اداروں پہ جو یہ عمل نہیں کروا رہے میں خوش ہوں نہیں وہ بات کی بات ہے میں پہلے یہ قانون سازی کی بات کر رہا ہوں ہمارے اداروں کی میں بات کر رہا ہوں اور صرف دوسری بات ابھی کچھ ٹیم پہلے جب میاں میں چک ہو وہاں چیوکیش بنایا گیا تھا تو فقیر شیف نے وہاں بات کی تھی وہی سیمینار ابھی کراچی میں ہوا تھا کچھ دن پہلے تو فقیر شیف کو وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بلایا بھی نہیں تھا کیونکہ جو ہماری کمیونٹی میں بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو حکومت اور ہمارے جو اس وقت بیٹھے نمائن دے ہیں وہ بھی ان کو دودھ ہٹانے کی بات کر دیں کیونکہ ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے اگر اس کے گھر میں بھی یہ ایشیو ہو جائے پھر بھی وہ آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کو کروڑوں کا لاس نہ ہو جائے ابھی دوسری میں نے آپ کو یہ فوٹو ایک بیجی تھی کچھ ٹیم پہلے ایک ہیدراباد کی لڑکی تھی مسلم لڑکی تھی انڈیا کے ایک لڑکے کے یہاں چلی گئی تھی ابھی اس کے باپ نے یہاں ایف آئی آر کٹوائی تھی وہاں کے اداروں نے اور یہاں کے اداروں نے مل کے کام کیا اور اس لڑکی کو یہاں پھر سے منگوا دیا کیونکہ وہ مسلمان دیا میں دو ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ایسی بات ہے کہ وہ ہندو تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی دو میں نے لڑکی وہاں پہ اسٹیو اس نے کیا تھا وہاں پہ اس کی شادی ہو گئی پھر بھی وہاں کے اداروں نے اس کو یہاں بیج دیا کیوں ایک انسانیت ہوتی ہے ایک سسٹم ہوتا ہے اس سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور وہ سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سسٹم کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ بلکل ظلم ہو رہا ہے اور فقیر جی یہ بات بھی کہاں تک صحیح ہے کہ سال میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ بچیوں کو اس طرح سے کڈناب کر کے اور سسٹم کے گھروں سے اٹھا کے اور شادیاں کروا دی جاتی ہیں مسلم کے ساتھ یہ فگر ٹھیک ہے کیا دیکھیں یہ ہیومنڈرائز کمیشن کی ایک رپورٹ تھی جس میں کہا گیا تھا واضح طور پر یہ کہ سالانہ ایک ہزار کے قریب بچیاں اگلیتی بچیاں ہیں وہ اٹھائی جاتی ہیں ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کی شادیاں کروای جاتی ہیں دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو واقعات پہلے ہو رہے تھے ہم تو ابھی دوزار بیس سے ہی کام کر رہے ہیں اور پاکستان دھراوڑ عطاق کی طرف سے ہم نے بچیوں کی آگوا پہ کام دوزار بیس سے کیا دوزار بائس کی ہم نے ایک سالانہ رپورٹ بھی بنائی تھی جس میں تقریباً چار سو بچیوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے جو ہم نے دوزار بائس کی بنائی ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہوا کہ ایک تو چھوٹی نابالک بچیاں ہیں بارہ تیرہ چودہ سال کی اور اس میں شادی شدہ بچی ہیں ظلم تو یہ نہیں ہے نائنسا بھی نہیں ہے کہ دو تین بچوں کی ماں کو آپ اٹھائیں اور جا کر بس پہلے والا خامن جو بیٹھا ہوا بیٹھا کوئی طلاق بھی نہیں ہے دارے کا آپ اس کا مذہب تبدیل کروا اور شادی بھی ہو گئی پہلے والی شادی کا کوئی طلاق بھی نہیں ہوا حالانکہ سندھ ہائی کورٹ کی واضح طور پر اسٹیڈمنٹ ہے کہ شادی شدہ ہندو یا مسلم عورت غیر مسلم چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچت وہ عدت میں لازمی گزار میں چاہے وہ غیر مسلم ہو سندھ ہائی کورٹ کی واضح طور اسٹیڈمنٹ ہے لیکن پھر بھی یہاں آپ ریپیٹ کریں کہ اسٹیڈمنٹ کو بیکاوز آپ کی آواز جو تھی وہ بیچ میں رک گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کی ایک اسٹیڈمنٹ ہے واضح طور آن دی ریکارڈ چیز ہے کہ ایک شادی شدہ عورت چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو تین مہینے عدت میں رہنا پڑے گا لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے ہماری شادی شدہ دو دو تین تین چار چار بچوں کی ماں اٹھائی جا رہی ہیں ان کا مذہب دبدیل ہو گیا اور وہ شادی ہو گئی کوئی اس پہ کاروائی نہیں ہے پولیس تو ابھی آپ نونکورٹ کی دیکھیں شانک کرشما بھی نونکورٹ کی چودہ سال کی بچی ان کے پاس نوٹل ڈاکومنٹ سے ہمارے پاس پڑے ہو لیکن پولیس نے ایف آئی آر تک درج نہیں کی میں نے خود ایس ایس پی صاحب سے بات کی ڈی آئی جی مرپوخہ سے بات کری ایس ایچو سے بات لیکن وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی ہم نے ایس جا جی دھرنا بھی دیا لیکن ایف آئی آر انہوں نے نہیں کاٹی آخر تک اور اور کوڑ میں رہی کوڑ نے وہ ڈاکومنٹس قبول نہیں کیے اور اس بچی کو جو اگواکور کی حوالے کر دیا یہ تو ظلم ہے نا جب آپ کامل بناتے ہیں بلکل جی سانی آپ کچھ کہہ رہے تھے جندہ مہاراج کی ایج کوڑ کے تھوڑ جو اس کی ٹیسٹ ہوئی تھی اس میں میری بھی اس کی چھوٹی آئی تھی وہ جندہ مہاراج نہیں دیکھیں ایج چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور اس کو روکا نہیں جا رہا کسی بھی عمر کی بچی ہو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کے ماباپ کی مرضی کہ بغیر اس طرح سے اس کو لے جانا اور جا کے اس کی شادی کروا دینا غلط ہے اور ابھی تو جیسے فقیر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو میریڈ ہیں ان تک کو نہیں چھوڑا جا رہا اور یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے اور پکچرز تو ہم دیکھتے ہیں میاں مچھو کی نہ صرف یہ کہ جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہیں بلکہ لاسٹو میں نے دیکھی تھی کہ چیف جو ہمارے گئے ہیں کمر جعبید باجوا صاحب ان کے ساتھ بھی اس کی پکچرز ہے اس کا مطلب ہے کہاں تک اس کی پہنچے وہ سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں سے بات چیف کرتے رہے اور آپ کی آواز جتنی زیادہ possible ہوگا لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو روکا جا سکے بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے آج جوئن کیا Thank you شکریہ